بھائی میں نے تلہ کرشتہ پکا کر دیا بلکہ میں نے کیا کر دیا اس نے تو لڑکی خود ہی پسند کر لی بہت بہت مبارک ہو پپو میری طرف سے بھی تلہ کو بہت بہت مبارک بات دیجئے گا ہاں ہاں بیٹا تمہیں بہت مبارک ہو بتا دوں گی اسے ہاں شمسہ تمہیں بہت مبارک ہو اللہ بچوں کے نصیب اچھیا کرے اے پپو ہمیں بھی تو پتا چلے آخر تلہ نے کس کو پسند کیا ہے ارے وہ اس دن شادی میں آئی تھی نا جو لڑکی ملوائے تو تھا میں نے تم سے وہ ریدہ اچھا وہ جو سب کے سامنے بے تکلفی سے ناچ رہی تھی تلہ نے اسے پسند کیا ہے اسے بہو بنانے جا رہی ہیں دیکھو تبسو اب وہ میری ہونے والی بہو ہے اس قسم کی بات کرو گی تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگے گا ارے بھائی وہ بڑھی لکھی لڑکی ہے باہر سے آئی ہوئی ہے یہ تو اسٹائل ہی الگ ہوتے ہیں نا اب یہ تھوڑی پردوں میں بٹھا کے بوبو بنا لے ارے بھائی وہ شمساہ ویسے ہی تبسم کے مون سے نکل گیا وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے بھائی ویسے بھی ہم بڑے ہیں چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہمارا فرض ہے اور آپ کی لڑکیوں کے بھی نصیب اچھی ہوں گے انشاءاللہ ان کا بھی جلدکی ہو جائے گا چلیں بھائی اب میں چلتی ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے سارے زندگی ہمیں آسرے میں رکھا کہ ہماری لڑکی کا رشتہ لیں گے اور جب شادی کا وقت آیا تو آدھا کلو مٹھائی کا ڈببہ لے کر آگئے کہ میرے بیٹے کا رشتہ چاہ ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رشتہ راتو رات ہوا ہوگا نہیں رازو نیاز کی باتیں چلیں ہوں گے عشق محبت چلیں ہوں گے تب ہی شادی تک بات پہنچی ہے کتنا بے وکوف بنایا ہے پوپو نے ہمیں بیسے آپ کو کس بات کا افسوس ہے کہ وہ آدھا کلو مٹھائی لائے ہیں یا رشتہ چھوٹے پر دیکھنی آپ امی اسے اسے دیکھ کر کہیں سے لگ رہا ہے اس کا رشتہ ٹوٹا ہے آپ ہی کس چیز کا ہم گم منائے وہ رشتہ جو کا بھی قائم ہی نہیں ہوا تھا وہ رشتہ جو صرف خابوں میں تھا اور بس ٹوٹ گیا آئی اب کر بھی کیا سکتے ہیں لڑکی والے ہیں کس سے شکوا کریں لڑکی والے ہیں تو کیا ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے نہیں امی میں نے سوچ لیا کہ میں بڑے تایا سے جا کے شکایت کروں گی پوپو کی میں کہوں گی کہ پوپو سے کہیں کہ اپنے فیصلہ واپس لے ہمیں منظور نہیں ہے کیا کہیں گے کہ ہماری لڑکی ہم پہ بہت بھاری پڑ رہی ہے آئیں اور آکے اسی لے جائیں آس ویسے آپی غلطی نا آپ کی ہے آپ نے ہم سب کو یقین دلایا تھا کہ پوپو رشتہ مانگنے آ رہی ہیں ایسے ہی خاموں کا امی اور ابھی خوش ہو گئے تھے واہ کسی نے خوب کہا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں نیکی کرنے والا نیکی کرنے کے بعد خود بھی دریا میں جا کے ڈوب مرے اپی وہ لگنا کا وہ مطلب نہیں تھا تم کیا اس کی الچی لگی بھی ہو یہ مطلب نہیں تھا وہ مطلب نہیں تھا امی بہت بگاڑ دیا آپ نے ان دونوں کو اب اتنا شور شرابہ کرنے سے کیا فائدہ آیا تھا بس تو کیا حاصل ہوگا بس رہنے دو اب نہیں میں چپ نہیں رہوں گی آپ اور ابھی سارے زندگی چپ رہے نا امی دیکھ لیا کتنی نائنسافیاں اور یہاں آپ کے ساتھ چپ رہنے کی وجہ سے یہ دنیا ہے نا چپ رہنے والوں کو دباتی ہے اچھا خیر اللہ والے کے کوئی بات نہیں اللہ ہی مالک ہے لیکھیں ذرہ سی پروانی ایسے بہت 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 بہ